دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں آج ہر کوئی سوچ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی دنیا نے کئی خطرناک وباؤں کا سامنا کیا ہے جو آج کی وبا سے کئی گناہ خطرناک تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان خطرناک وباؤں پر بات کرنے والے ہیں جن وباؤں نے انسانوں کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ لیکن ان وباؤں کا آغاز کیسے ہوا اور وہ ختم کیسے ہوئی؟ اس ویڈیو میں جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً ششدر رہ جائیں گے۔ ایک وبا کو اگر شروع میں کابو نہیں کیا جاتا تو وہ وبا تیزی سے پہلتی ہے اور اس کے تیزی سے پہلنے کی سب سے بڑی وجہ انسانوں کا میل جول اور نکل و حرکت ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ سے خود کو سوشلائز کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جتنا ایک انسان سوشلائز ہوگا اتنی وہ وبا بھی پھیلے گی اور قیمتی جانے ضائع ہونے کی شرح بھی بڑھتی رہے گی۔ ان وباؤں سے انسان آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتا ہے جن میں کچھ لوگ تو جان کی بازی ہار جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنے بہترین مدافعاتی نظام کی وجہ سے اس وبا کو شکست دے دیتے ہیں اور یہ اسی طرح چلتا ہے جب تک وہ وائرس نئے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا اور جب اس وائرس کو بڑھنے کے لیے کوئی شاخ نہیں ملتی تو وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن سب سے خطرناک بات اس وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد ہوتی ہیں جیسے چیچک کی بیماری ایک ایسی بیماری جس میں ہر دس میں سے تین افراد کی موت ہوتی ہے کچھ صدیوں پہلے چیچک لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا اور تقریباً دس ہزار سال پہلے یہ شمال مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوا تھا اور یہ وائرس ہوا کے ذریعے پھیلاتا سب سے پہلے انسانی جلد میں داخل ہو کر یہ انسانی خلیے میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ ایک انسان کی ہڈیوں کو اپنا شکار بناتا ہے اس کے اثرات میں تیز بخار، کین اور جسم پر دبے ظاہر ہونا ہے جو لوگ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں ان کے جسم پر وہ دبے ہمیشہ موجود رہتے ہیں یہ بیماری مختلف صدیوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے لیکن اس کے دنیا بر میں پہلاؤں کا سب سے بڑا سبب وہ مصری تاجر تھے جو تجارت کے سلسلے میں دنیا بر میں گومتے تھے اور اسی وجہ سے لاکھوں لوگ اس بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں اس بیماری کے حوالے سے ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اٹاروی صدی میں ایک قابل اور خوبصورت انگریز مصنفہ لیڈی میری کو چیچک کی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی اس وقت سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسنمبول کے ایک ہسپتال ایدرنی میں چیچک کا علاج دریافت ہو چکا تھا لیڈی میری نے اس دریافت کو غنیمت جانا اور اس دبائی کو خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی لگوائے ان دنوں پورے انگلینڈ میں چیچک تیزی سے پھیل رہا تھا جس نے وہاں کے لوگوں کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا تھا اب انگریز عثمانیوں کی بنائی اس ویکسین کو اس ڈر سے نہیں لگانا چاہتے تھے کہ کہیں یہ عثمانیوں کی کوئی چال نہ ہو اور وہ ان کے اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے اس لئے انگریزوں نے ایک انوکہ راستہ اپنایا اور اس ویکسین کو ان قیدیوں پر آزمایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی اور وہ قیدی اس دوا سے ٹیک ہو گئے پھر انگریز اس دوا کو کئی سالوں تک استعمال کرتے رہے جنہیں وہ ترکوں کی دوا کہتے تھے پھر وہ دوا تمام یورپ میں پیل گئے لیکن ایسے علاقے بھی تھے جہاں وہ دوا نہیں پہنچ پائی اور جس کی سزا انسانوں کو بیسویں صدی میں پانچ کروڑ لوگوں کی موت سے ملی تب ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے اس ویکسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہلانے کی ذمہ داری اٹھا لی لیکن پھر بھی ایسے علاقے تھے جہاں پھر بھی اس بیماری کی شدت زیادہ تھی اس نے انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی اور صرف ان لوگوں کو وہ دوا دینا شروع کی جن میں چیچک کی علامات تھی یہ طریقہ کام کرنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ بیماری دنیا سے غائب ہونے لگی اسی طرح ایک اور وبا انیسوی صدی میں بھی سامنے آئے جسے بھی تقریباً پانچ کروڑ افراد متاثر ہوئے تھے اس وبا کا نام سپینش فلو تھا جو فروری انیس سو اٹارہ میں شروع ہوئی اور اپریل انیس سو بیس تک کروڑوں لوگوں کو متاثر کر کے ختم ہو گئی اس وبا کو تاریخ انسانی کی سب سے خطرناک وبا سمجھا جاتا ہے جس نے بہت تھوڑے وقت میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کی نیند سلا دیا تھا اس وبا کے آغاز کی کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ایک تحقیق کے مطابق اس وبا کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوا اس وقت اس جنگ میں موجود تمام فوجیوں کو اس بیماری کی خبروں سے دور رکھا گیا کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ حالت جنگ میں اس کے فوجی بیماری کا سن کر افراد افریقہ شکار ہو جائیں لیکن اس وقت سپین وہ ملک تھا جس نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ نہیں لیا اور اپنے اخباروں کے ذریعے لوگوں کو مسلسل اس بیماری کے بارے میں بتاتا رہا اور اسی وجہ سے لوگ اس وبا کو سپینش فلو کا نام دینے لگے جبکہ حقیقت میں اس وبا کا سپین سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ اس وبا کا آغاز 1918 میں ایک امریکی فوجی کیمپ سے ہوا تھا اور اس کی وجہ سور کا گوشت تھا تقریباً ایک سال بعد جب اس وبا کے بارے میں علم ہوا تو تب وہ وبا امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں داخل ہو چکی تھی اور کروڑوں لوگوں کو اپنا شکار بنا کر 1920 میں خود بخود ختم ہو گئی یہ آخری وبا جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ شاید دنیا کی سب سے دہشتناک وبا ثابت ہوئی آپ کی سکرین پر نظر آنے والے افراد جنہوں نے عجیب و غریب ماسک پہن رکھے ہیں یہ کسی خفیہ سوسائیٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ وہ ڈاکٹرز تھے جو اس وبا کے وقت موجود تھے یہ تیرہوی صدی کا درمیانی عرصہ تھا جب لوگ ایک شدید کہت کے عذاب سے باہر آئے تھے لیکن تب ان کہت زدہ علاقوں میں لوگوں کی حالت بہت بگڑ چکی تھی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ سامپ، سور اور چوہوں کو کانے لگے تھے آج کے دور میں بھی یہ جانور لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ آج کے دور میں یہ خوراک وہ لوگ کھاتے ہیں جو مکمل طور پر سہت مند ہوتے ہیں ان جانوروں میں موجود یرسینیا پیسٹس بکٹیریا ان جانوروں کو کانے والوں کے جسم میں داخل ہو جاتا جو ان کے مدافعاتی نظام کو بری طرح متاثر کرتا اور یہی وجہ تھی کہ وہ وبا تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونا شروع ہوئی اور توڑے ہی عرصے میں لاکھوں لوگوں نے تڑپ تڑپ کر جان دی اس وبا کی علامات ظاہر ہونے پر پورا جسم کالا ہو جاتا جس کی وجہ سے اسے بلیک پلیگ یعنی کالا تعوون کہا جانے لگا چین سے ظاہر ہونے والی وہ وبا دنیا کے دوسرے ممالک میں تجارتی کافلوں کی وجہ سے پھیلنے لگی 14 سینچری میں تقریباً دو کروڑ لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے اور یہ تاریخ کی سب سے بیانک وبا تصور کی جاتی ہے جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کے ایک مرد اپنی بیوی کے اور ایک ماں اپنی اولاد کے اور ایک بائی اپنے بائی کے قریب بھی نہیں جا پاتے اس بیماری سے متاثرہ فرد پانچ دنوں میں ہی شدید تکلیف میں موت کی نین سو جاتا تھا اور یوں پورے یورپ میں قیامت کا سما تھا اور ہر طرف لوگ تڑپ تڑپ کر مرنے لگے جن کی لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا یہ وہ دور تھا جب یورپی لوگ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے اور کئی دنوں تک بغیر نہائی گزار دیتے تھے لیکن پھر ہر جگہ ہسپتال قائم ہونا شروع ہوئے اور لوگوں کو صفائی سترائی کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا شروع ہوئی جس کی وجہ سے یورپی لوگ خود کو صاف رکھنا شروع ہوئے اور چار سال کی قیامت خیز ہلاکتوں کے بعد یہ وبا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے اب ان تمام وباوں کو دیکھا جائے تو ان کے پہلانے میں سب سے بڑا ہاتھ انسانوں ہی کا تھا اور آج پھر دنیا کا سامنا ایک ایسی وبا سے ہو چکا ہے جس سے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اور جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ کب اور کیسے ختم ہوگی آج انسان اس بات کی امید میں ہے کہ پچھلی وباوں کی طرح یہ وبا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کب